دیش دیشانتر اتحاسک سطر ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس سطر میں راج صبح اور لوگ صبح دونوں کے صدس دونوں کخش وردیر گھاؤں بیٹھیں گے کیونکہ کرونا کے چلتے سوشل دسٹینسنگ کا پلن یہاں پر کیا جائے گا تو اس سطر میں یہ بھی مہتپون ہے کہ کرونا کے چلتے گیارہ ایسے آدھیادیش ہیں جن پر ضرور جو ودھائی کامکار جو اس نے ذریعے سے رکھے جانے والے ہیں اور اس سطر میں کیا امیدیں ہیں کس طریقے سے اس کی ضرورت اور اس کی اپیوگیتہ اس پر ہم باچیت کریں گے اپنے تین خاص ممانوں کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں چکشو رائے جو کی ہیڈ ہیں پی آر ایس آؤٹریچ پروگرام سے سر سواغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ پردیب جی ہیں ورشپت کا سر بہت دو سواغت ہے اور کیوی پرسات صاحب ہیں سینی ایسے ایڈیٹر سر آپ کا بھی بہت دو سواغت ہے شروعات میں پرسات صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کرونا کا سنکر اور جب پچھلا سطر میں کہوں جو کہ آخری دن تئیس مارچ اور اس کے بعد سے لوگ ڈاؤن اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کرونا کے سنکر کے چلتے دیش بھر میں حالات ہوئے اور اس کے بعد یہ پہلا سطر جو کی سوموار سے شروع ہوگا کیسے سے دیکھتے ہیں اس کی ضرورت اور کتنا کروشل سطر نظر آ رہا ہے دیکھیں سب سے جہاں اپنے بات ضرورت کی کہی یہ سامدھالی ضروری ہے کیونکہ پچھلے سطر مارچ تہیس کو جانا کرونا کے سنکر کے شروعات کے دور میں سٹاکت کر دیا گیا جو جب ہوس کیا تو اس کے بعد سے چھ ماہ کے اندر سطر کا ملنا بہت ضروری ہے تو بائیس ستمبر سے پہلے پہلے یہ بہت ضروری تھا کی سنسط کا سطر ہو اور چونکہ ہمیشہ ہی دیکھ رہا ہے کہ مانسون سطر سطر ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کانو جو ہمارے دیش میں پرکریا رہی مانسون سطر ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو سطر ہوتا ہے وہ ہے بجٹ سشن تو اس میں سارا سنسط کا تقریباً پورا وقت بجٹ اور اس کے تمام ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ڈسکشنز میں نکل جاتی ہے تو جو ادیساں جو اگر سرکار کی طرف سے جو کامیتا ہے جو بل ہے جو لمبیت ہوتی ہے جس پہ سرکار چاہتی ہے وہ اکثر مانسون سشن میں ہی لائے جاتے ہیں اور اس وقت جیسے اپنے اپنے وقت میں کہاں شروعات میں گیارے آدھیادش ہوئے ہیں پچھلے پانچھے مہینوں کی کارکال میں اور کچھ تو اس لیے بھی ضروری تھے کیونکہ کروناوں کا سنکٹ چل رہا تھا بہش میں لاؤڈرون شروعات میں تھی اور جو تمام سارے سرکار کی طرف سے جو سوشل بل فیر سٹیپس تھی لوگوں کے جو لابکاری روزناک کو آگے بلانے کی تھی اس کے علاوہ سرکار کی طرف سے جو الگ الگ پہل ہوئی چاہے مارکٹنگ پروڈیوز کے پر ہے اور جو کئی سارے وشیج جس کے پر ہم آگے چرچہ میں لے سکتے ہیں بستار سے تو یہ بہت ضروری تھا کہ یہ ادھیادش کو بل کانون میں پارید کریں کیونکہ انہی تھا یہ پھر چھے مہینے کے اندر نہیں ہوتے یعنی اگلے سطر کے اندر یہ اپنے آپ میں لیپس ہو جاتے ہیں تو یہ دو ایک اور ساتھ ہی ساتھ میرے گھام سے ہمارے بیش کی جتنے لوگ میکرز ہیں جو ہمارے سانسا تھے وہ چاہیں گے کرونا کے بارے میں سرکار سے سنیں کرونا کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس وقت جو حالات ہیں ویشوید حالات اس کے اپر ہے آگ تھی اور ہمارے آن جو پڑوسی آج جیرے چین کے ساتھ لے کر جو چل رہا ہے اس کے بعد بھی میرے خیال سے یہ سب چیزیں پر چرچہ ہوئیں گی ایسا ہے انمار چکشو میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں کیونکہ جو سمجھداری بادتا ہے جیسا کہ ہی کہا کیونکہ آپ نے کی تئیس مارچ جو آپ نے دیکھا تھا کہ آخری جو سطر آخری دن اس وقت اس کے بعد کرونا کے چلتے سگد کیا گیا اور سمجھداری کے بادتا کے چلتے سطر جو ہے وہ چھے مہینے کے اندر لیکن پہلی بار شاید ایسا یاد پڑھ رہا ہوگا کہ جب دونوں صدروں میں اس طریقے کی بیٹھنے کی ورستہ کی جا رہی ہوگی درشک دیرگاہ یا جو گیلری کہی جاتی وہاں پر لوگ صبح اور راج صبح اور ٹائم جس طریقے سے چینج کیا گیا ہے اور اس بار تھوڑا سا گر میں درشکوں کے لحاظ سمجھ پاؤں کی بیسک کس طریقے سے فنکشنی ہوگی لوگ صبح اور پھر راج صبح کی کویندر آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے پیچھے کافی سارا اتحاس بھی ہے پہلی چیز یہ جو ہماری سنسد کا rules and regulations ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک سنسد صدر سے جو اگر کسی ایک particular house کا ہے تو وہ دوسرے house میں enter نہیں کر سکتا ہے جب parliament کا session چل رہا ہو اور اس کے اوپر ایک find بھی لگتا ہے ان کے اوپر سنسد صدر سے ہمیشہ جو well of the house یا جو floor of the house ہوتا ہے یا جو house کے premises ہوتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں اب اس بار جو session ہوگا اس میں جو house کی سیما ہے وہ بڑھ جائے گی اور وہ سیما آپ نے اپنے opening remarks میں کہا تھا وہ سیما اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور ہو کے بیٹھنا پڑے گا تو ایک سیما چوڑائی میں بڑھے گی جب راجے سبح کے سدس لوگ سبح میں بھی بیٹھ پائیں گے اور ایک یہ تھوڑا سا اوپر بھی بڑھے گا جو دیرگا ہوتی ہے جو visitors gallery ہوتی ہے اس کا بھی اپیوگ کیا جائے گا اور وہاں پر بھی سنسد صدر سے بیٹھیں گے اور یہی چیز لوگ سبح بھی ہوگی لوگ سبح کے کچھ سدس لوگ سبح میں بیٹھیں گے کچھ لوگ سبح میں بیٹھیں گے اور کچھ لوگ سبحوں کی گیلریوں میں بیٹھیں گے ان سب کو نورمل طریقے سے چلانے کے لیے آڈیو اور ویڈیو لنکس رہیں گے جو کی سیدھا پرسارن کریں گے الگ الگ جگہوں سے ہاؤس کا تاکہ اگر کوئی سنسد صدر سے راجبہ کی سنسد صدر اگر لوگ سبح میں بیٹھے ہیں تو وہ دیکھ سکیں کی کیا پروسیڈنگ چل رہی ہے کون کیا کہہ رہا ہے اور اپنی بات بھی رکھ سکیں جہاں تک بات آئی ویدھائی کاروائی پرسارن نے اللیک کیا کی گیارہ ادھیادیش آئیں گے گیارہ ادھیادیش کے علاوہ بھی کافی سارے ویدھیک ہیں جو کی دونوں ہاؤسز میں کے سامنے آئیں گے میں بولٹن دیکھ رہا تھا ہاؤس کا کچھ بارہ نئے ویدھیک سرکار لانے والی ہے مونسون سطر میں اس کے علاوہ کچھ ایسے ویدھیک بھی ہیں جو کی سنسدیے سمیتیوں کے پاس تھے اور ان سنسدیے سمیتیوں کی اب ریپورٹ آ گئی ہے تو ان کا بھی راستہ کھل گیا ہے کہ ان کو ہاؤس کے اندر discussion کے لئے لائے گا سکے اور آخری میں ایک ایسا group of bills بھی ہے ویدھیک ایسے بھی ہیں جو کی ایک ہاؤس نے پاس کر دیئے تھے بڑھ دوسرے ہاؤس میں pending تھے تو ان کو بھی چرچہ کے لئے لائے جائے گا تو اس طرح سے ہاؤس کے سامنے ویدھائی کاروائی کافی ساری ہے ایک چھوٹی سی اور بات رکھنا چاہوں گا کہ اس بار ہاؤس کے اندر supplementary budget بھی آئے گا کیونکہ جو بجٹ پاس ہوا تھا تیئیس مارچ کو اس کے بعد اس میں سے سرکار کی کچھ بجٹری ضرورتیں اور بھی ہیں جو کہ اس بار صدر میں ڈسکس ہوں گی پردیب جی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور کرونا کے سنکٹ کے بیچ میں بہت ہی مہتپورن کیونکہ دیش کی نظرے ہوں گے جیسا کہا ہماری پینلیس نے کہ سننا چاہیں گے جو عام جن ہیں جو کی سانسد ہیں اور دیش پھر میں جو لوگ ہیں کی اصل میں کس طریقے سے ہماری سنسد ہماری سرکار یا بپکش کرونا کو لے کر چندت ہیں اور کیا روڈ مائپ ان کے نظر صاحب نے رکھا جائے گا بلکل کبین جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کرونا کال میں جس طرح کا سنسد صدر ہوگا وہ اپنے آپ میں ایک نئی چیز ہوگی ابھی چکشو جی بتا رہے تھے کہ ایک صدن کا صدر سے دوسرے صدن میں نہیں جا سکتا جب صدر کا صدر چل رہا ہو ابھی تک یہ چھوٹ کے وال منتریوں کو تھی اگر آپ منتری ہیں کہ اندری منتری منڈل کے صدر سے ہیں اور ایک صدر کے صدر سے ہیں تو دوسرے صدر میں بھی جا سکتے اب یہ چھوٹ ایک طرح سے کہیں تو سامانے صدر سے ہوگی لیکن ان سب یہ ٹیکنیکل چیزیں جو ٹرونہ کے قارن بادھیتا ہو گئی ہے یہ سب اپنی جگہ ہیں چونکہ کوششن آور نہیں ہونا ہے پرشن کال نہیں ہونا ہے اس لئے سرکار کوشش ہوگی جیدہ سے زیادہ سرکاری کام جیدہ سے زیادہ کام ہو سکے چکشو جی نے ابھی بتایا کہ آرڈیننسز کے علاوہ جو گیارہ آدھیا دیش ہیں کے علاوہ بھی سرکار سرکار لانے کا ارادہ ہے ستھائی سمیتھیوں سے ان کی ریپورٹ آئی ہے ان کی آدھار پر بننا ہے اور دوسرے سرکار کی کوشش ہوگی وہ پکش کو جو ہے جیدہ سے جیدہ سنتوشت کر سکے آس طور سے چین کے مدے پر جو لدہ مدے پر سنسد سے ایک کا سندیش جائے یہ کوشش ہوگی سرکار کی لیکن اس کوشش ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہوگی کہ وہ سرکار سے جانے کی واسطے وقت ہے کیا واسطے وستیتی کیا ہے ان نے ہمارے ہماری علاقے میں کبجہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے کیا ہے تو کتنا کیا ہے ہماری استیتی کیا ہے ابھی اپرائل میں یہ شروع ہوا تھا تین کی گھسپیٹ اس سمیں جو استیتی تھی اب میں فرق پڑا ہے ہماری رکشہ تیاریاں کیا ہے تین کے مقابلے مان لیجئے اگر تین نہ کریا ایسا ہو لیکن مان لیجئے یوں دھکی نوبت آتی ہے تو ہماری استیتی کیا ہے ہماری تیاری کیا ہے سینک تیاری کیا ہے ہماری دوسرا ایکانومی کا مدہ ہے تو وپکش کے لیے یہ ایک بڑا ہتھیار ہے ایکانومی کا مدہ ایسا ہے جو ہم سب کو امیر ہو گریب ہو بدھے ورکا ہو سب کو پرباویت کرتا ہے اسی طرح سے کرونا کو لے کر ایک بحث جو ہے شروع سے ہی چل رہی ہے کہ ہم نے لوگ ڈاؤن بہت سخت کر دیا یا ہم نے جلدی اٹھا لیا یا ہم نے دیر سے لوگ ڈاؤن کیا یہ الگ الگ رائے ہو سکتی ہے لیکن اس پر بحث نشجت روپ سے ہو لیکن جس طریقے سے پرساد صاحب جو وقت ہے اور جسا کہ کہا آپ لوگ لمبے سمیہ سے آپ لوگ کور کر رہے ہیں دشکوں سے کی سب سے پروڈکٹیو جو مانا جاتا ہے اس نظریے سے اسے دیکھا جاتا ہے اس سب کو لیکن یہاں پر جو قریب گیارہ ادھیہ دیش بارہ ودھے اک سنصدیوں کے اور الگ الگ کمیٹیوں کی ریپورٹ اس پر چرچہ تو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مینجمنٹ ہے اور جو ذمہ داری سنصد سدسو کی ہوگی کیونکہ یہ سوہبھاویک ہے کہ کرونا پر سب سے زیادہ چنتہ اس پر سب سے زیادہ میں کہوں کہ چرچہ اس کی مانگ بھی ہوگی اور شاید ہوگا بھی اس پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ودھائی کامکاج ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ کروانا کتنا بڑا چیلنج ہوگا چیلنج تو ہے لیکن سرکار اپنی پراؤکمیتہ رکھیں گی اور جیسے آپ کو بیات ہے کہ ہر ستر کے شروعات میں اور ہر ہفتے کے شروعات یا بیچ میں لوگ سوائش ہوگا وہ بزنس ایڈوائیزیری کمٹی ہے جو کہ کارپرانالی تاہی کرتی کہ کونسی پراؤکمیتہ سرکار کی طرف سے ہے اور ٹھیک اسی طرح بیپرش اپنی مانگ رکھتی ہے کہ ہم تو ان دونوں کے بیچ تالویل بٹھا کر سرکار اپنی پراؤکمیتہ بناتے ہوئے جیسے سب نے کہا کہ 11 ادھیو دیش ہیں ان کو کانون تبدیل کرنا بہت ضروری ہے تو وہ ایک پراؤکمیتہ سرکار کی طرف سے ہوگی ہوگی ساتھ میں جیسے ادھیو دیش کے علاوہ جو کانون جو سرکار لانا چاہتی ہے حال فیلان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بات چلی ہے کی جو ہمارے سوشن سیکیورٹی کوڈ اور لیور کوڈ جس کی ستانڈی کمیٹی کے ریپورٹ آ چکی سرکار چاہتی ہے اور پراؤکمیتہ ہو اور یہ کانون میں تبدیل ہو تو اس طرح کی سرکار کی طرف سے بات نکلی ہے لیکن جیسے پردیت جی بھی کہہ رہے جیسے چین ارث ویوستہ اور کرونا یہ تینوں ایسے گدھے ہیں جس سے میرے خاص سے صرف یہ ستا اور ویپکش کی بات بھی پورے دیش کی بات ہے تو سب کے لئے ایک جنتہ کا وشہ ہے تو سب ایک طریقے سے میرے خاص سے چاہے ستا پکش کے ہی سانسد کیوں نہ ہو کیونکہ جب اپنے ستر کے دوران ستر کے بعد ستر سے پہلے جاتے رہے اپنے سانسد شیطر میں جاہیر سی بات ہے لوگ ان سے پوچھیں گے چیز وہ بھی چاہیں گے سرکار کی طرف سے ساف سب کو پتا لگے کیونکہ ایک طریقے دیش کو اشواس میں لیا جائے گا ستر کے دوران سرکار کی طریقے سب سنے گے تو میرے خال سے یہ بہت ضروری ہے سرکار کرے گی دونوں کی جیسے چار گھنٹے دونوں سردوں کو ملے گا لوگ سوا میں شام کو اور راج سوا میں صبح سرد پہلے دن کو چھوڑ کر تو چار گھنٹے تو چار چار یہ سب آرام سے ہو سکتا کیونکہ جیسے پردی جیسے پرشت کال تو ہے نی پیپرز لے راند ٹیبل ہے تو کافی وقت ہے 18 دن کا ستر ہے اور چونکہ جیسے آپ نے کہا یہ پہلی مرزبہ ہوگا کہ کوئی چھوٹی نہیں ہے تو پورے 18 دن لگاتار سنسط بیٹھے گی اور چونکہ میں شاید پردی کی پہلی باری چونکہ دوری میں بیٹھیں گے کچھ لوگ لوگ سابا میں بیٹھیں گے تو اس میں جو وپاکش کی طرف سے جو ایک طرح سے شورو گل کی جو بات دیکھتے آئے ہیں وہ تھوڑا اس میں فرق دیکھ سکتا ہے سب کو جور بیٹھ گے اور آپ ٹیلی ویژن اور سکرین کے ذریعے اپنی بات رکھ رہیں گے چاہے وہ آپ سرن کے پرانگن میں ہی رہے ہیں لیکن اس کا ایک نیا گروپ میرے خال سے ہمارے سامنے پیش ہو گئے ایسا میرا مان ہے اور دو طریقے سے اگر میں دیکھتا ہوں جو بدھائی کام کاج ہے ایک وہ جو کی دیش کے ساماج نظریے سے بہت مہت بل یا ورحیق ہیں اور دوسرا فانیشل جو پوزیشن ہے اس کے نظریے سے کچھ ایسے بل ہیں کیا چیزیں پر دیکھ رہی ہیں اور کچھ ایسے بل بھی ہیں جو پہلے ایک سدن سے پاس ہوئے اور دوسرے سدن کے پاس ان کی پرمیشن کے لئے بھی ہوں گے اس پرساد سر بات کر رہے تھے کچھ لیبر بلز کی جو پارلمنٹری کمیٹی آن لیبر نے جس پر اپنی ریپورٹ دی ہے تو وہ ہے سیفٹی اور سیکیورٹی کنڈیشن پر ہیلتھ کیر ورکرز پھر انڈسٹریل ریلیشن کی کامگاروں کی کی کیا ریلیشن شپ ہے ان کے ہاؤس کے سامنے رہیں گے ہیلتھ کو لے کر کافی سارے بل ہیں پہلا ایک جو بل آرڈیننس ہے وہ جو آئے گا وہ کوویٹ کے سمیہ پر بنایا گیا تھا ہیلتھ کیر ورکرز کو سرکشہ دینے کے لیے کہ اگر ان پر کوئی وائلنٹی کوئی اٹیک کرے یا ان کے کام میں دکھل نتازی کرے تو اس کے پر سٹرکٹ پنشمنٹ اپلائی کری جائے گی ایک یہ ہے کچھ بل تھوڑے سے اٹمیسٹریٹیو ان نیچر ہیں جو کی ایک کاؤنسل سیٹ اپ کریں گے ہومیوپتی کے لیے اور انڈین سسٹم کے لیے ایک بل سرگیسی سے ریلیٹیڈ ہے جو کی کمیرشل سرگیسی کو بین کرتا ہے راج سبھا میں اپ انڈنگ ہے لوگ سبھا سے پارت ہو چکا ہے راج سبھا کی سنیکٹ کمیٹی کی اس پر ریپورٹ آ چکی ہے اور ایک نیا بل ہیل سے ریلیٹیڈ آئے گا وہ ہے ایک اسسٹڈ ریپروڈیکٹیو ٹیکنولوجی کو سپروائز اور ریگولیٹ کرنے کے لئے فنانچل بل بھی کافی سارے ہیں ایک بل ہے جو کی تھوڑا سا ٹائم لیمٹ ایک سٹینڈ کرتا ہے کمپلائنس کے لئے ٹیکس سیشن اور اگھر لاؤز کے لئے ایک بل پروٹیکشن کمپنیوں کی پروٹیکشن کے لئے آئے گا تاکہ ان کے خلاف بینکرپسی کی کاروائی نہ شروع کری جا سکے چھ مہینے تک اور اس کے علاوہ کوپریٹیو بینکس کو ربی آئی کے اندر لانے کے لئے ربی آئی کے سپرویشن کے اندر لانے کے لئے بھی ایک بل تھا ایسا لگتا نہیں کہ کسی بھی بل یا دیہ دیش کو لے کر کسی دل میں ویرود یا پھر میں کہوں اس کو لے کر کوئی ایسا ہے کہ اس پر آپ پتیاں رہی ہو حالانکہ کچھ جواہوں پر کچھ تنشو دھن کی مانگ ضرور ہو سکتی ہے نہیں سوال یہ کہ اگری کانگریس کی طرف سے جو بیان تو نہیں اس میں انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ اگری کلچر کے جتنی ادیہ دیش ان پر ویرود کریں گے اور میرے خاص سے جیسے آپ نے دیکھا ہریانہ میں کچھ بھارتی کسی رہا کیونکہ وہاں پہ یہ آشنکہ ہے جو مارکٹنگ پروڈیوز جو ایک طرح سے سب کو فری کر دیتا ہے کہ کسی کو بھیج سکے تو اس کو لے کر لوگوں کے بھر میں ایک شنکہ ہے کہ کیا یہ ہمارے جو پروکیورمنٹ پولیسی ہے جو سرکار کھرکتی ہے دھان وغیرہ ایک نشجت پرائس پہ کیا یہ ختم ہو جائے گا یہ ایک آشنکہ ہے تو میرے خاص سے سرکار جب اس پر اپنی بات رکھے گی تو یہ کچھ بل ہے جس کی لوگوں کے بیچ میں کوئی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ضرور آگے آئی گی باقی ہے کہ پاس ہونا یہ کوئی نہیں کیونکہ سنکھیا سمجھیا نہیں ہے لیکن جب بات اٹھتی ہے تو بات سرکار سنے گی ایسا دیکھے پردیف جی کیونکہ جس طریقے سے بل کا نیچر ہے اور جس جن کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے آمجنتہ یا اگری کلچر یا فنانس سیکٹر اس نظریے سے جیسے بہت اہم ہے کانگریس کی اور سے اگری کلچر کو لے کر اپنا سٹین کلیر کیا گیا ہے اس نظریے سے سرکار کی پوزیشن اور تیاری میں کہوں فلور میں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور کتنا راستہ آسان رہے گا یا کچھ پریشانی دیکھیں کمین جی ابھی جو پرساد جی نے بات کہی اگری کلچر مارکیٹنگ والے بل کی پنجاب اور ہریانہ میں کچھ نشتی روپ مددہ ہوگا لیکن چکشو جی نے ابھی جو سارے جو آنے والے ہیں جو جگہ لیں گے اور ان کو چار حصوں میں بات راجیتی درشتی سے ان کو دو حصوں میں بات ایک ایسے ودھائی کاری جو ووٹ سنسٹی ہے اس میں جو پرساد جی نے کہا اگری کلچر مارکٹنگ پروڈیوز مامڈا ہے وہ اس کٹیگری میں آتا ہے اسی طرح لیبر لاو میں جو ریفارم ہے وہ ووٹ سنسٹی ہے اس پر وپکش کی کیا بھومی کا ہوتی ہے بلکہ کہیں وہ اس پر احتراز ان کے کیا کیا سرکار کتنا ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتی کہ جنتنت اسی سے چلتا ہے یہ مطلب لین دین سے چلتا ہے سرکار ایک ویدھیک لائے اس پر اگر وپکش کوئی آروپ ہے وہ اس کو سوئکار کرنا چاہیے سرکار کو اگر آپ اجازت دیں تو میں نیرو جی کے سمیہ کا ایک قصہ آپ کو چھوٹا سا ہندو کوڑ بیل پر بحث چل رہی تھی ویدھیک سدت سے لگاتار اس پر خلاف بول رہے تھے اور نیرو جی کے بارے میں ٹپڑڑیاں کر رہے نیرو جی اچانک کھڑے ہوئے اور انہیں کہا کہ آپ کچھ بھی بولتے رہیے سنکھیا ہمارے پاس ہے ویدھیک سجن نے کہا مجھے پتا ہے سنکھیا آپ کے ساتھ ہے لیکن آرگیومنٹ ہمارے ساتھ نیرو جی پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم ان کا جو سنشو دن ہے اس کو بل میں شامل کر دیکھیں یہ ادھارن ہوتا ہے اس طرح سے سنسدی جنت انتر سرکار کو ہمیشہ سمویدن شیل ہونا چاہیے بل بکش کے سجھاؤں کی بکش کو بھی سکار آتم ہونا چاہیے سرکار کی آلوچ دو طرح کی آلوچ نا ہوتی ہے ایک سرکار کو سننا چاہیے اور اس پر جہاں تک سمبہ ہو اکومیڈیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسرا جو جو ویرود ہوتا ہے وہ گیلری کے لیے ہوتا وہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے سنسد میں ہم نے اس کا ویرود کیا تھا اور سرکار کو کیسے گھرے میں کھڑا کر دیا تھا لیکن جو ویدھے یا کوئی ویدھائی کاری ہے دوسرے ہم لے کر آتی ہے سرکار اس پر ویپکش کا جو بھی سکار آتما اس کی آلوچ نہ ہو انشودhan کا پرستہ ہو اس پر سرکار کو گمیرتہ سے ویچار کر چاہیے کہ ابھی بیٹھنے کا انتظام ایسا ہوگا جانے کا یا اس طرح ہنگامہ کرنے کا اس کی گنجائش لگ بک نہیں کے برابر ہے اس لیے مجھے لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے ایک نئی پرمپرہ شروع ہو جو بھی وشہ آئے صدن میں اس پر گمبیر بحث ہو دونوں پکش تیاری کر آئیں آپ نے پوچھا سرکار کی کیا تیاری ہے مجھے اس کا پورا اندازہ تو اس طرح سے نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں جو بھی باتانے کی کوشش کرتی ہے ہم جو یہ بدھیک لے کر آئے ہیں اس سے دیش کو کیا فائدہ ہونے جا رہی ہیں پرساد صاحب ایک آخری میں چاہوں گا کیونکہ جب اس بار سب کچھ الگ طریقے سے ہیں پرمپرائیں نئی طریقے سے گڑھی جا رہی ہیں ہم جو روٹین ہم اور کیا اس کا ایمپیکٹ چرچاؤں پر بھی دکھے گا جیسے میں نے بات کہی اور شہر پردی جی بھی ذکر کیا کہ ایک تو جو کی دوری بنی ہوئی ہے سانس دور بیٹھے ایک دوسرے سے تو ایک آنپسی جو وارتال آپ ہے اس میں تھوڑا الگ تریسے دکھے گا فرق ہو کیونکہ اس دوری شور اس طرح سے نہیں ہو بائے کیونکہ اکٹھے لوگ ہو نہیں بائیں گے سوشل ڈسنسی کا نام چل رہے ہے کہ شاید کچھ ہمارے جو سانس پینسر کے اوپر ہے وہ پرحیز کریں گے آنے میں کیونکہ ان کے ساتھ اور مجھوریاں ہیں دونوں چیئرمن راجصبہ اور لوگ صباح کے سپنکر صاحب نے یہ بات کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنے ٹیس کرا کے اندر چھوڑا جائے گا اتیار پوری ہے اور ساری سوشل لسنسی لیکن اس کے باوجود وقت لگے گا لوگ کو یہ نہیں کیا گئے جہاں تک coverage کا سوال میڈیا کے کرمیوں پہ بھی اتنا ہی لاغ ہو ہے دونوں صدنوں میں کم جگہ بنائی ہے بہت ساری یہ تو کچھ آپ کو بھی اس کا گیاد ہے لیکن میرے خیل سے coverage کی ارسل میں نہیں ہوگا یہ ضرور ہے چرچائیں گہن ہونی چاہیئے اور اس کے پر سوچ وچار کر کے چیزیں آگے نکھلیں میرے خلصے باقی سب سے سامانے روپ سے ہی دکھے گا ایسا میرا بہت شکریہ آپ تینوں میمانوں کا آج سر چھوڑنے کے لیے اور سنسط کے شروع ہونے سط پر کیا خاص ہونے جا رہا ہے کیا بدلاؤ کیے گئے کرونا کے چلتے اور کیا ایجنڈا ہے کیا ودھائی کام کاش ہوگا اس پر اپنے ویچار اور رائے رکھنے لئے تو آج شراح اتنا ہی نمسکار